تو ہی میرا پنارے تجھ کو یہ پتارے نہیں توڑتے دل جھوڑ کے تو کیا جانے تیرے دن مر جائیں گے یار میں امی کا منانے کی کوشش کروں گا نا کوشش؟ وادر یقین دہانیا کوشش میں بدل گیا اعزاز منایا ان کو جاتا ہے جو خفا ہوتے ہیں پھوپی جان مجھ سے خفا نہیں ہے انہوں نے مجھے آئینہ دکھایا ہے سمجھاؤ گا نا یاد کیا سمجھاؤ گے کہ میری تھوڑی سے عزت کر لیا کرے یا مجھے بے عزت نہ کیا کرے میں ریانسی کا سوال نہیں ہوں اعزاز کہ سمجھائی جاؤ اور کبھی عزت بھی زبردستی کروائی گئی ہے میرا مطلب ہے میں انہیں تمہاری اور اپنی شاندی کے لئے منا لوں گا تم نے ان کی باتیں نہیں سنی تھی کیا ہاں بس یا 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 تم نے راشدہ کا جواب سن لیا تھا اور اس کا جواب دیکھ ملیا اتنی آسانی سے نہیں پلٹتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور تم سے میں نے کہا تھا کہ تم ہانی کے کمرے میں رہو تو پھر انہی کے پاس تھی لیکن شاہینہ امی نے مجھے کمرے سے نکال دیا کہیں تھی کہ ہانی کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے ہانی کو اپنے کمرے میں شیفٹ کر دیا کیوں مطلب اپنے کمرے میں یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنا تم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ساف ساف کیوں نہیں بتاتی ہو کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں کیا چل رہا ہوں کامل سم ہیلو یہ تو مجھ سے کہو جو جو میں جانتا نہ ہو میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ تم کوئی کام بغیر کسی مقصد کی نہیں کرتی ہو اے نہیں کوئی مقصد نہیں ہے میرا سمایہ اس کے کم ہانی اور ہمارے بچے کی فکر کرتی ہے دیکھو دیکھو ڈاکٹر نے اس کو خوش رہنے کیلئے کا ہے خدا کا باستہ اس کے اوپر دباؤ مٹ ڈالو 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 کہ ایک لمحے کی دوری پر صحیح نہیں جاتی ہے جب بس میرے پاس نہ تو اتنی طاقت ہے اور نہ ہی اتنی حمد کہ تمہاری یہ فرزون باتیں سنو پہلے ہی بہت پریشان ہوں میں اے تو چھوڑ دے نا اپنی پریشان میں ہوں نہ آنے کے لیے پہلے بھی تو اس کے اچھے برے کا فیصلہ میں ہی کرتی تھی اب آگے بھی میں ہی کروں گی ہاں تم کروں گی اب آگے بھی فیصلہ تاہم آگئی نا تمہاری سمجھ میں کہ وہ اتنی کیوں منتے کر رہی تھی میری مرزی کی لڑکی سے شادی کر لو میری مرزی کی لڑکی سے شادی کر لو کرا دی نا اس نے تمہاری سفانی کے ساتھ شادی اگر میری پسند کی لڑکی سے تم نے شادی کی ہوتی نا تو مجھال ہے جو وہ اپنی من معنی کرتی اور تم مجھ سے لکھوالو یہ اتنے دن سے برداشت کر رہی تھی اور آپ آگئی بیٹھ میں تم دونوں کے کباب میں ہڈ بھی کی طرح بھائی مجھ جیسی بے وکوف کی تو یہ دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے جو صرف شور مچانا جانتے پھر ہمیں نہیں آتی یہ چلا کیا والا کیا پدا نہیں کیسے لوگوں کے دل میں گھش جاتے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تو وہی بات ہے نا کہ ناک کے نیچے سے اونٹ نکل گیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں راشتہ آپ کے ساتھ نوالہ توڑتے توڑتے آپ کو دھوکہ دے گئی سچ کہتے ہیں واقعی ہمیں چلاکیاں نہیں آتے قسم سے اس کی یہ مجان کہ وہ ماں کو دھوکہ دے ایسی خبر لوں گی نا کہ وہ بھی یاد رکھے گی چاننی کی ماں کو تو دفع کر جنوں میں ڈال لیکن چاننی تو میری پوتی ہے نا اور تُو نے دیکھا اس کی شکل بلکل مجھ پہ گئی ہے جوانی میں میں ایسی ہوتی تھی نہیں 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 آپ کچھ نہیں کریں گے آپ نے سنوی نہیں ان کی باتیں انہوں نے تو کوئی گنجاج چھوڑی نہیں اب وہ ناک سے لکیرے بھی نکالیں گے نا تو اپنی بیٹی نہیں دوں گا میں ارے میں بات کروں گی نا ارپے نہیں نہیں آپ کوئی بات جو بھی بات کرنی ہے وہ میں ہی کروں گا میری بیٹی ہے نا بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کر لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بات کروں گا ارے آپ کا بائے وہ شاہینہ بہی کہ وہ نہیں آنا چاہتی تھی تو اس کو زبا دستی کیوں تم اس کمرے میں لے کر آئے اچھا تو شک پہ شکایت کا دور چل رہا ہے نہیں نہیں شاہینہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اس میں کہنے کی کیا ضرور پڑھی ہے اس سے تم اس کا چہرہ نہیں پڑ سکتی ہو اچھا تو اب آپ چہرے بھی پڑھنے لگیں اور اچھی باقت لیکن سمت میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے آپ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے سمت ہیلو بچپن گزر چکایا ہے شاہینہ ہلوکت کی زبا دستی اچھی بات لہی ہوتی ہے میں مقصود کو چھوٹا کی تو باتیں ہی 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 جو ہم ہم کھا میں تم اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں تو پھر کس سے پتہ ہوگا میں کام کرتا ہوں اممہ جسے جا کے بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے اور چاننے کے بات میں سوچیں چاندی چاندی کیوں رو رہی ہو احساس احساس بہت اچھا لڑکا ہے لیکن اب اسے خوبے کہیں یا خامی لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتا جائز بات کہنے میں کیسا ڈر بات جائز اور ناجائز کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں کر سکتا تو ایسے گلتے لوگوں کو پھر محبت کے دعوے نہیں کرنے چاہیے محبت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور محبت کرنے کے لئے انسان کا ذرف سمندر سے بھی بڑھا ہونا چاہیے حارون کے لئے کہہ رہی ہیں انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی شک کیا اور لڑے تم حارون کا نام کیسے لے سکتی ہو سوری سبان سے پس لکھ لیا تھا سبان کو سمال نہیں تو ہوتا ہے ہاتھ کی چوٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے لیکن سبان کی چوٹ چپ چپ یاد آتی ہے نا پہلے سے زیادہ تکلیف دیتی ہے خوب کے ساتھ واقعی زیادتی ہے یہاں نہیں میں کھل کر بولنا چاہتی تھی لیکن دوسری طرف میرے ابو یہ بھی خوش قسمتی ہے لوگوں کے پاس وجوہات ہوتی ہیں ورنہ ضمیر کو سلانہ آسان نہیں ہوتا آپ خوش نہیں ہیں اور یہ بیبی یہ جنکہ ہے نا وہ سب خوش ہے میرے مازی اور حال نے مجھے اتنا بے حال کرتی ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا چلو بس نانو پلیز آپ امی کو سمجھائے نا ارے کیسے سمجھاؤ اسے تو میری مٹی پلیت کر کے رنگ دی ہے ارے کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کا فیصلہ میں خود ہی کروں گی میں نے تو تجھے فیصلہ ہی نوازہ کہہ کے گلے لگا لی اچھا نا آپ ایک بار بات تو کریں پلیز تو تو خود کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کہہ کے اپنی بات گوانا نہیں چاہتی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے میں مقصود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی کسی سے بات نہیں کریں گی دادی اور تم بھی نہیں کرنا چاننی اور خبردار ہندہ می طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی تم نے اب کیا گروگے اب کیا گروگے وہ میرے دوست کی فیملی ہے ان کا جو لڑکا ہے وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن جائے ان کی گھروانوں کو پتا ہے چاننے کے ماں کے بارے میں نہیں لیکن میرے دوست کو پتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی فیملی کے بھی علم میں ہوں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کے سامنے اس بات کا ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے اور میرے لئے کیا حکم ہے میں حکم کرنے والا کون ہوتا ہوں میں تو صرف ایک درخواست کرسکتا ہوں کہ جب وہ لوگ آئیں تو خدا کا واسطہ ہے اسے ذرا پیار سے مل لینا اچھا اداکاری کرنے پڑے گی کرنے کی کیا ضرورت ہے ایکٹنگ تم تو ہر وقت کرتی ہو اوہ اہلو امبام بس کرنے گا تم نے ابھی تک کبھول نہیں کی ابھی تک آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں میں خود سے چل سکتا ہوں نہیں اسی بات رہی نہیں مجھے اس طرح تمہیں اس کنڈیشن میں ٹھیلانا اچھا لگا பார்க் குடையாக் கொடு செய்கிறேன் க ISIL்கிறேன் கwei்கிறேன் اچھی بات ڈاکٹر نے بھی واک کرنے کا کہا ہے ویسے مقصود نے کبھی میرے ساتھ اس طرح سے واک نہیں کی تم بڑی خوش قسمت ہے آئے کیونکہ بدکسمت ہی سے یہ وقت کلتے کبھی آئے گا ورنہ پیسا نہ چھوڑتا مجھے چھوڑ کے مخ موڑ کے تو ہی میرا پنا رے تجھکا یہ پتارے نہیں توڑتے دل جوڑ کے آؤ ہم جانے تیرے دن مر جائیں گے تو کیا جانے کیا کہا تم نے میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں امی میں سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے تم شادی کے لیے راضی ہو گئے میرے بچے تم نے مجھے خوش کر دیا ہے اب دیکھنا میں کیسی پری جیسی باہو ڈھونکر لاؤں گی بلکہ میں ابھی ہی سے دھوننا شروع کر دیتے ہوں اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے سکھا دے سکھا دے بے وفا ہی بنا دے بنا دے مجھے کوئی بد آ دے تو آ دے یا تو زہر پلا دے پلا دے پر یوں نہ سزا دے امی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بلکل اسلی والا ڈاکٹر تاہے مجھے یا اسٹا بولو اسرہ لیکن یہ چانک آ کہاں سے گیا سوٹ کے دوست کا بیٹا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ چاننی کی ماں کون ہے جب مقصود کے دوست کا بیٹا ہے تو پتا بھی ہوں گا نا لیکن تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو اللہ اللہ پر کے عزاز کو میں نے اس کے ابو کے ساتھ بھیچائے اب اس کے لئے ڈاکٹر کا رشتہ ہے مریض کا تمہیں اس سے کیا بے فکوف بہتا بہتا بیٹھنے کو نہیں کہو گی جی جی بیٹھے بیٹھے آپ کا اپنی گھر ہے کہاں ہے شاہینہ وہ جی چاندی بی بی کے رشتے والے آئے ہیں تو وہ وہاں بیٹھی ہیں تو دیر سے ہی سہی شاہینہ کو اکل آئی گئی کہ ماں کا رشتہ کیسے نبانا ہے تم کیسی ہو آنی بہی وہ مقصود تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا ایسے میں نے بھی بڑا فضول سوال کیا وہ تو تمہارے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتا ہوگا ظاہر ہے تم اتنی بڑی خوشی تو دینے والی اس کو پتہ کروایا ہے لڑکا ہے یا لڑکی وہ جی میں شاہینہ بی بی کو بلا کر لاتی نہیں نہیں اسے وہاں بیٹھے رہنے دوست کا وہاں بیٹھنا زیادہ ضروری ہے میں تو بس یہ مٹھائی لے کر آئی تھی حارون کی بات پکی ہوئی ہے نا ماشاء اللہ تو سوچا کہ پہلا حق تو پھپو کا بنتا ہے اس لیے سیدھی مٹھائی دینے خود چلی آئی اب کچھ دن میں تاریخ لینے کے لیے شاہینہ کو ساتھ لے کر جاؤں ایسے تم کب فارغ ہو رہی ہو سب نے آنا ہے میرے بیٹے کی پہلی خوشی ہے شادی مسنی ہونی چاہیے ہاں موسیقی 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 ہرے کیا ہوا؟ کڑے کیوں ہوئے؟ آپ کے خاندان پر تو داغ لگا ہوا ہے اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کے دوست کی بیٹی کو میں اپنی بہو بنا لوں گی ایک ناچنے والی کی بیٹی کو کبھی نہیں میں کسی غریب کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی لیکن اس ناچنے والی کی بیٹی کو ہرگز نہیں چلو بیٹھا اوٹھو چلو یہاں سے بھئی اسی لئے تو کہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے چا پاس کرتا ہوں اب تم بھی میرے زخموں پر نمک چھڑکو بگی میں تو بڑے بزرگوں کی بات دھرارہی ہوں کیوں ممتاز خال تم چپ کرو شاہنہ ایسی باتیں اس وقت کرنے کی نہیں پھر کبھی تانے دے لینا ابھی تو میرا دل جلا ہوا ہے میں تو اپنا مو بند کرلوں گی زمانے کا مو کون بند کرے گا توڑ دوں گا سب کے مو میں ریپیٹی کی بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو توڑ دوں گا اس کم تو آپ نے اپنی دوست کی بیوی کو کیوں جانے دیا ابو انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا سب کچھ بول دیا انہوں نے جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے نہیں ہوگا ایسا ایسا ہی ہوگا ابو ہمیشہ ایسا ہی ہوگا چہرے کے داپ کو چھپایا جا سکتا ہے کسمت کی سیاہی کو رہی ایسی بات نہیں ہے بیٹا میں اپنی بیٹی کی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا لکھ لی جیے گا لیکن اس کا پہلا جملہ یہ ہی ہوگا کہ چاندنی ایک تواف کی بیٹی ہے جب بھویا وہ کٹنا تو پڑتا ہے نا اور اکثر اولاد ہی کٹتی ہے تم چھپ نہیں کر سکتی میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کس نے ان کے کانوں میں یہ سور فوک دیا ہے کس نے چلا لوں گا پتا میں اور جز دن مجھے پتا چل گیا میں اس کی زبان اس کی گدی سے کھنچ لوں گا سوچ سمجھ کر دعوے کریں کیونکہ سامنے آپ کی پیاری بہن کی پیاری بیٹی ہوگی ازرا موسیقی 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 کس پت کی دوچمنی نہیں بھا رہی ہے وہ میرے ساب بوریے شاینا بی 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 شاینا بی بی اممہ بیگم ہانی بی 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 بہت خراب ہوگی ہے لگ رہا اس پتا لانے کل ٹائم آگیا ہے آرے چلو بی 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 موسیقی موسیقی مبارک موسیقی طورج آپ کیا بیٹھے ہوگا بڑی مہربانی ہے شکریہ 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 اے اممہ میری اممہ کی خواہش پوری ہوگی ہاں ہاں اللہ کلاک شکر ہے بیٹا دیکھا تونے یہ فرما برداری کا انام ہے بہت بہت مبارک ہو مکسود میری قربانی نے آج تمہیں یہ دن دکھایا مبارک ہوتا مبارک ہوتا یہ کہیں یہ شاینہ پی بھی کی برسی مٹھائی آئی ہے ان کے گھر بیٹا ہوا ہے ان کے نہیں ہانی اور مکسود کے گھر ہوا ہوتا شاینہ کے گھر بیٹا ہوا ہوتا نا تو ننگے پیٹ چراخ جلانے جاتی وہ لے کے جاؤ یہ سب کچھ نہ ہمارا مکسود سے کوئی تعلق ہے نہ ہانی سے اور نہ اس کو اس بیٹے سے اور سنو آئندہ اس گھر میں ان لوگوں کا ذکر تک نہیں ہوگا حروم کے سامنے سے بلکل بھی نہیں میرے بیٹے کی نئی زندگی شروع ہونے چاہ رہی ہے مرحل کرنے سے بھی نہیں پرانی باتیں کر کے پرانی باتیں کر کے مہ نے اپنے سر میں دردنی کرنا لے جو پھیکو کہیں یہ سب کچھ ماشا اللہ ماشا اللہ میرا بیٹا کتنا ہینسوم لگ رہا ہے کافی دہر ہو گئی ہے ہاں 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 سلتے ہیں یہ کیا تم نے یہ انگوٹی کیوں پہنکے رکھی بیا بھی تک اتارو اس کو بیٹا بیٹا اب کچھ دنوں میں تم نئے رشتے میں بندنے والے ہو تم ابھی تک اس پرانے رشتے میں کیوں بھسے ہو بھول کیوں نہیں جاتے اس کو اس رشتے سے باہر نکلو چلو دے رو رہے آجو مجھے پاگل مت سمجھو عزرا میں تمہاری نانی ہوں تم میری نانی نہیں ہو اما اس نے کیا کر دیا پتا بھی تو چلے ارے اسی سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا سب ٹھیک کر رہا تھا لڑکے کی بہن سے پتا نہیں اس نے کیا کہا کہ دو منٹ میں ماہول چینج ہو گیا کچھ بھی تو نہیں کہا وہ تو بس ایسی باتیں کر رہے تھے اما اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کچھ کہے گی اسے کیا فائدہ سب کو ناراض کر کے تمہیں کیا مل گیا عزرا میں نے مقصود کو بڑی مشکل سے روکا تھا ورنہ وہ تو مارنے منٹرے پہ تل گیا تھا تم اس کو لے کے نا میرے سامنے سے چلی جاؤ جاؤ یاد سے چلو عزرا توبہ جاؤم چلو عزرا اچھا ہڈی اماس بہت کاریوں گچو 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 شانہ بی بی مالش کے بعد ذرا سخت ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تب ہی تو لوشن ہڈیوں میں جاسب ہوتا ہے اور بچے کی ہمتی مضبوط ہوتی ہے ہے نا ہے نا میرا سونا بچہ میرا بچہ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو یہ ساری کام تو بختہ یہ کرنے والے ہیں اس کو بھلا لیتی ہیں وہ کر لیتی نہیں کوئی باتنے اتنا زیادہ کام نہیں تھا یہ بیٹھا بیٹھا تمہیں پتہ ہے کہ احمد کی باد تم اور بی زیادہ خوبصورت ہوگی گا پتہ نہیں کیونکہ میں نے آئنا دیکھنا چھوڑ دیا ہے ہلو اچھا کیا بہت اچھا کیا تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تم جا خود کو دیکھنا ہو تو تم میری آنکھوں میں اتنا آکست دیکھ سکتی ہے اپنے کیونکہ میں نے کمری میں واپس کی بھی جلی آتی تھی کب تو کرا رہی ہے اس کمرے برا ہونا اپنا کمرہ یار دی آنکھا اپنے یار دی آنکھا تو کیا جانے تیرے بن جی نا سکیں گے تو کیا جانے تیرے بن جی نا سکیں گے تو کیا جانے موسیقا دی آنکھا نا سکیں گے تو کیا جانے خود کو دیکھر براہ